ہائی گائز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آل راؤنڈر تو نئی سے نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ائر کولڈ انجن، آئل کولڈ انجن اور لکوڈ کولڈ انجن کیا ہوتے ہیں ان کا ڈیفرنس دیکھیں گے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے سارے پوئنٹ پر بات کریں گے جیسے کی آئر کولڈ کے کیا کیا جو یہیوسفل پوئنٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کیا کیا اس کے ڈیمرٹس ہوتے ہیں اور آئیل کولڈ کے میریٹ اور ڈی میریٹ کیا ہوتے ہیں لکڈ کولڈ کے میریٹ اور ڈی میریٹ کیا ہوتے ہیں ون وائی ون اس پر ہم اڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ جس سے آپ کو ایک انفرمیشن جو artifact information ہے وہ مل سکے کیونکہ بہت سے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ ایئر کولڈ انجن کیا ہوتے ہیں اوائل کولڈ انجن کیا ہوتے ہیں اور لکڈ کولڈ انجن کیا ہوتے ہیں تو آئیے ہم تینوں میں ان میں ڈیفرنس جانیں گے آج اس ویڈیو کے مادیم سے تو آئیے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے تو سب سے پہلے آتا ہے ہمارا ایئر کولڈ انجن ایئر کولڈ انجن میں ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ جو انجنز ہوتے ہیں جو ان کا سلنڈر کٹ ہوتی ہے جو جس میں پسٹن چلتا ہے یہ ہوا سے ٹھنڈا ہوتا ہے نہ کی کسی لکوڈ سے یا آئل سے کوئی اس میں کولنگ سسٹم نہیں ہوتا بس جو ایئر اس پہ لگتی ہے جو سلنڈر پہ آپ اس کے جو پکچر میں وہ دیکھ رہے ہوں گے جو اس میں یہ آپ سلنڈر پہ کھانچے کھانچے ٹائپ کے بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ اس میں سے ایئر پاس ہوتی ہے جب آپ کی بائک چلتی ہے تب اس میں ایئر پاس ہوتی ہے جب ایئر پاس ہوتی ہے تو پسٹن کو جو سلنڈر کٹ ہوتی ہے بلوک وہ پورا ٹھنڈا رہتا ہے اس کی وجہ سے ایک لیمٹ تک جانے کے بعد ہیٹ تو ہوتا ہے ایئر کولڈ انجن ہیٹ زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایک لیمٹ پر جانے کے بعد یہ ایک نورمل ٹیمپریچر میں رہتا ہے اس سے زیادہ ہیٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ایئر ٹھنڈا کرتی رہتی ہے تو سب سے زیادہ جو وہ ہوتا ہے ایئر کولڈ انجن کا وہ یہ ہی ہے کہ یہ ایئر سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو باقی اس کے جو جو پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ اگر مالی جی اس میں کیا کوئی بھی اوائل کولر لگا ہوا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ اوائل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا کوئی ایسا کچھ ہو کولینٹ کے لیے ریڈیئیٹر لگا ہوا سب اس میں نہیں ہوتا ہے تو ایک تو اس کے یہ ہے کہ اس میں کولینٹ کی لکیج پرابلم نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب اس میں کولینٹ کا کولر ہی نہیں ہے تو اس میں لکیج پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ اس لیے ایفیشنٹ بھی مانا جاتا ہے پھر یہ ہلکا بھی ہوتا ہے کیونکہ پارٹس کم ہوتے ہیں تو انجن میں ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے جسے کہ دکت نہیں آتی ہے اور کوسٹ بھی اس کی کوسٹلی بھی کم ہوتا ہے ذہا ہے کیونکہ بائکِ جو اےورکہ ہوتے ہیں وہ تھوڑی کم کوزشلی ہوتی ہیں جو جاجہ جو لیکوڈ کوڈرا وہکِہ ہوتے ہیں اور اس میں कورنت جنہینے کے ب ninguém ہوتے ہیں باقی جو ایک جو ڈیڑنڈ جنہینے دے اس میں جنتجہی ہے کیونکہ میکنی نہیں پڑی اللہ یہ جیسے ایئر سے ٹھنڈا ہوتے ہیں جو ہمارا ایئر کولڈ انجن ہوتا ہے وہ فیول ایفیشنٹ بھی ہوتا ہے اس کا ایوریج بھی زیادہ ہوتا ہے لکڈ کولڈ کے مقابلے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہیٹ چلتا ہے تو یہ بہت سموثلی چلتا رہتا ہے جو کولینڈ سے ٹھنڈا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ چلتا ہے اور اس کی مینٹیننس کوسٹ بھی کم آتی ہے کیونکہ جب اس میں پارٹس کم ہیں تو مینٹیننس کوسٹ بھی اس کی کم رہتی ہے تو یہ تو ہم نے اس کے جو میریٹس سے اس کی بات کی اب ہم اس کے آتے ہیں ڈی میریٹس پہ ڈی میریٹس کیا کیا ہوتے ہیں جیسے کہ بائیک کو زیادہ دیر کھڑے ہوئے سٹارٹ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اگر بائیک آپ کی رن نہیں کر رہی ہے اور سٹارٹ آپ لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ انجن اوور ہیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو بائیک کو بند کر دینا چاہیے اگر آپ اس کو رننگ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں تو اس سے ہوا لگے گی تب تو وہ انجن ٹھنڈا رہتا ہے ورنہ کھڑے کھڑے انجن ہیٹ ہوتا ہے تو اوور ہیٹ میں رنگ پسٹن جلدی گھس جاتے ہیں تو اس لیے بائیک کو جارہ دیر اسٹارٹ ہوئے کھڑائیں نہیں رکھنا چاہیے اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ ہے اس میں آواز بھی جادہ کرتا ہے یہ کیونکہ یہ آواز اس لیے جادہ کرتا ہے کہ ایک تو اس کا کھولینٹ کی وجہ سے سموتھ ہی نہیں چلتا ہے تو اس لیے آواز بھی تھوڑی اس کی جادہ ہوتی ہے بیت کمپیر ٹو کھولینٹ کے انجن کے پھر اس کی انجن لائف کم ہوتی ہے کھولینٹ کے انجن کی لائف جادہ ہوتی ہے لیکن اس کی انجن لائف تھوڑی کم رہتی ہے کیونکہ یہ بہت جلدی اس کے رنگ پسٹن گھس جاتے ہیں جادہ اوور ہیٹنگ کی وجہ سے کیونکہ کبھی کبھی لوگ دھیان نہیں دیتے اور کھڑی گاڑی پہ بھی بائیک کو سٹارٹ رکھ دیتے ہیں اور پولوشن بھی زیادہ کرتا ہے یہ پولوشن بھی زیادہ کرتا ہے کیونکہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتا ہے اور پاور بھی کم جنریٹ کرتا ہے پاور فل بھی یہ کم ہوتا ہے بہت مقابلے لیکوڈ کورڈ انجن کے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے تو یہ اس میں زیادہ لانگ ٹرم تک اس کو ایک دم سے یوز بھی نہیں کر سکتے انجن بھی بہت جلدی رنگ پسٹرن اور پارٹس جلدی گھستے ہیں کیونکہ اوور ہیٹنگ ہوتی ہے انجن کے سی سی بھی اس کا کم رکھا جاتا ہے کیونکہ زیادہ سی سی کا انجن یہ نہیں ہوتا ورنہ زیادہ اوور ہیٹنگ ہوگی تو اس لیے کم سی سی کے انجن اسی کے ہوتے ہیں ایئر کورڈی اور موبیل اویل بھی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہیٹنگ کی وجہ سے موبیل اویل تھوڑا جم اس کا جل جاتا ہے جب آپ اوور ہیٹنگ یہ ہوتا ہے تب تھوڑا تھوڑا موبیل اویل بھی اس کا جلتا رہتا ہے تو کافی ٹائم باد اس کا جو موبیل اویل ہے اس کا لیویل تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس لیے اس کو تواپپ بھی کرنا پڑتا ہے بار 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 کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب اس کا لیویل کم ہو جاتا ہے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہئے اس کا موبیل اویل کا توقت بھی کرنا جروری ہے کیونکہ ائر کولڈ انجن کے اندر یہ سب ہوتا ہے ٹاپ اپ کرنا بھی اس کا موبیل اوئل ضروری ہے تو گائیز اب ہمارا نیکس پوائنٹ ہے اوئل کولڈ انجن اوئل کولڈ انجن کیا ہوتے ہیں اوئل کولڈ انجن کی اب ہم بات کرنے والے ہیں اس میں اوئل کولڈ انجن میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ یہ ہوتے تو ائر کولڈ ہی ہیں لیکن ان میں ایکسٹر موبیل آئل کو تھنڈا کرنے کے لئے اوائل کولر لگا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے یہاں اوائل کولر نیچے سے اوائل پائپ کے تھروں اس میں اوائل کولر میں آتا ہے اور ائر سے وہ تھنڈا ہو کر کے پھر نیچے چلا جاتا ہے تو جو ایک لیبل ہے جو ہیٹنگ کا لیبل ہے اس سے زیادہ اس کا لیبل بڑھتا نہیں ہے اوائل اس کو تھنڈا کر کر کے انجن کو ایک لیمٹ تک تھنڈا رکھتا ہے تو ہوتا ہے کہ ایئر کولڈ انجن سے تھوڑا ایفیشینٹ ٹائپ کا یہ ہوتا ہے کیونکہ اوائل کولڈ اس سے زیادہ پاور رکھتا ہے ایکچولی ایئر کولڈ انجن زیادہ اوور ہیٹ ہوتے ہیں یہ ہیٹ اس سے کچھ کم ہوتا ہے لیکن بد کمپیرڈ ٹو لکویڈ کولڈ انجن یہ اس سے تھوڑا کم ہی رہتا ہے کیونکہ یہ بھی ایئر کولڈ انجن کی شرینی میں ہی آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کیا ہے اس میں اوائل ایئر سے اوائل کولر میں تھنڈا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو میں ایک پچھر میں دکھا رہا ہوں یہ اوائل کولر ہے اس میں یہ موبیل اوائل آتا ہے یہاں ایئر سے ہوا سے تھنڈا ہونے کے بعد باپس نیچے چلا جاتا ہے تو یہ ایئر کولڈ سے کچھ زیادہ ایڈوانس اور ریلائبل ہے کیونکہ کچھ حد تک ایئر کولڈ کی طرح ہی ہوتا ہے بٹ انجن لائف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور ایئر کولڈ کے کمپیریزن میں کچھ زیادہ ایفیشنٹ مانا جاتا ہے اوائل پائپ میں سرکولیٹ ہوتا ہے اس کا جو اوائل ہے یہ پائپس میں سرکولیٹ ہوتا ہے ایک اس کا ڈی میریٹ یہ بھی ہے کہ اوائل پائپ سے لیک بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایئر کولڈ سے اس لیے تھوڑا سا اس کے ڈی میریٹس بھی ہیں جیسے کہ پائپ اگر ڈیلر ہے گیا یا پائپ پھٹ گیا تو اوائل بھی لیک ہو جائے گا جس سے کیا انجن سیج ہونے کا ڈر ہے تو اس کا ایک ڈی میریٹ بھی ہوتا ہے اوائل کولڈ انجن کا یہ ڈی میریٹ بھی ہوتا ہے کہ اوائل لیک نہ ہو جائے رنگ پسٹن کی لائف اس کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جب انجن اوور ہیٹ نہیں ہوتا تو اس کی رنگ پسٹن بھی کافی ٹائم چلتی ہے بیت کمپیرٹو ایئر کولڈ انجن کے اس کی زیادہ چلتی ہے ایئر کولڈ انجن کی ایئر کولڈ انجن سے زیادہ چلتی ہے اوائل کولڈ انجن کی لائف زیادہ ہوتی ایئرنگ پسٹن زیادہ چلتے ہیں اور اس میں جو موبیل اوائل ہوتا ہے پائپس کے تھوڑ ہی ایئر کولر میں جاتا ہے جیسے کی آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ اس کا اس ٹائپ سے یہ ہوتا ہے انجن سے پائپس آتے ہیں ایک میں آتا ہے اور ایک میں واپس جاتا ہے اوائل تھنڈا ہونے کے بعد اور اس کا جو لور مینٹیننس ہوتا ہے کمپیرڈ ٹو لکڈ کول انجن اس کا مینٹیننس لکڈ کولڈ انجن کے مقابلے کم ہوتا ہے باقی ایئر کولڈ کا اس سے بھی کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں پارٹس کم ہیں تو اس میں اس سے زیادہ کچھ پارٹس ہوئے تو یہ اس سے زیادہ تھوڑا سا مینٹیننس مانگتا ہے لیکن ایئر کولڈ انجن کا مینٹیننس بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس کا تو کوئی مینٹیننس ہی نہیں ہے اس کا مینٹیننس ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایڈوانس یہ لگا ہوا رہتا ہے اس لیے اس کا مینٹیننس زیادہ ہوتا ہے با مقابلے ایئر کوڑڈ انجن کے تو گائز اب آتا ہے ہمارا نیکس پوائنٹ لیکوڈ کوڈ انجن لیکوڈ انجن میں کیا ہوتا ہے بیسیگلی لیکوڈ کوڈ انجن جو ہوتا ہے وہ لیکوڈ سے تھنڈا ہوتا ہے لیکوڈ کہاں پر رہتا ہے لیکوڈ ریڈیئٹر میں فرا رہتا ہے ریڈیئٹر میں کولینٹ ہوتا ہے جوکیا لیکوڈ فوم میں ہوتا ہے اور وہ انجن�� کا جو چیمبر ہوتا ہے جہاں کمبشن ہوتا ہے چیمبر کے چاروں طرف وہ لیکوڈ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے اور وہ لیکوڈ ائر سے تھنڈا ہوتا ہے تو لیکوڈ کولڈ انجن کا یہ میکینزم ہے جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریڈیئٹر اس میں لگوہ ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ میریٹ اور ڈی میریٹ ہوتی ہیں جیسے کہ اس کی انجن لائف بہت زیادہ ہوتی ہے لیکوڈ کورڈ انجن کی انجن لائف زیادہ ہوتی ہے تو اس کا یہ سب سے بڑا وینیفٹ یہ ہوتا ہے اور اس کی ڈرائیونگ رینج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کافی ٹائم کافی دوری تک بائیک کو بینہ روکے آپ کتنا بھی چلا سکتے ہیں لیکوڈ کورڈ انجن کی یہ ہوتی ہے انجن اس میں کھڑی ہوئی بائیک پر بھی کتنی دیر بھی آپ اسٹارٹ رکھ سکتے ہیں کیونکہ انجن اوور ہیٹ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے انجن لیکوڈ سے تھنڈا ہو رہا ہے تو لیکوڈ تو تھنڈا رہتا ہی ہے اس میں تو ہوا لگی رہی ہے تو اس لیے اسے کتنی دیر بھی کھڑا رکھ سکتے ہیں یہ ہائی پاور انجن ہی ہوتے ہیں جو لیکوڈ کورڈ ہوتے ہیں زیادہ ہیٹ نہیں ہوتا ہے ایک لیمٹ تک رہتا ہے اس کے بعد ہیٹ نہیں ہوتا ہے زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اوور ہیٹ ہو جائے اچھا یہ ساؤنڈ بھی کم کرتا ہے کیونکہ لیکوڈ اس میں چاروں طرف گھوم رہا ہے تو اس کا ساؤنڈ بھی تھوڑا سا جو ہے کنڈینس ٹائپ کا ہو جاتا ہے اور یہ بہت سموت ہوتے ہیں ایئر کورڈ انجن کے مقابلے یہ بہت سموت ہوتے ہیں کپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور مور پاور مور ٹورک جنریٹ کرتا ہے جب کیونکہ ہیوی انجن ہوتا ہے تو مور پاور مور ٹورک جنریٹ کرتا ہے اب اس کے کچھ کچھ یہ ہے کہ جیسے کہ اس کا کچھ ڈی میریٹ بھی ہیں جیسے کہ یہ کوسٹلی ہوتا ہے اب اگر آپ لیکوڈ کورڈ انجن کی بائیک کو پرچیس کرتے ہیں تو یہ کوسٹلی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پارٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکوڈ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ اوائل کول سے بھی کوسٹلی ہوتا ہے اور اس کا مینٹیننس بھی زیادہ ہوتا ہے مینٹیننس اس بجے سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پارٹسٹس میں بہت سارے لگے ہوئے ہیں تو مینٹیننس بھی رہتا ہے اس کا کیونکہ اور انجن کا ویٹ بھی اس کا بڑھ جاتا ہے کیونکہ جب ایکسٹر چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں تو ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو مینٹیننس بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے اور مینٹیننس کوسٹ بھی زیادہ آتی ہے اور اس میں ایک اس کا ڈی میریٹ یہ ہے کہ لیکوڈ لیک بھی ہو سکتا ہے اگر بائی چانس کوئی پائپ کوئی کہیں سے لیکیز اگر ہو جاتی ہے تو لیکوڈ اگر لیک ہو جاتا ہے اور آپ کو اگر اس کا پتہ نہیں چلتا ہے تو جو ہے بائیک کے انجن کو سیز ہونے کی سمبابنائیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کا بھی بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں لیکوڈ اس میں لیک نہ ہو جائے لیک کی اس میں پرابلم رہتی ہے یہ ایئر کوڈ انجن کے اندر یہ لیک پرابلم نہیں رہتی ہے لیکن اویل کوڈ انجن اور لیکوڈ کوڈ انجن میں لیکیز پرابلم ہو جاتی ہے ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جاتی ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ الیکٹرونک چیز ہے تو اس میں ہو سکتا ہے اس میں پارٹس زیادہ ہوتے ہیں پارٹس بھی اس کے کافی کوسٹلی ہوتے ہیں تو یہ اسی لئے جو ہے بس لیکوڈ کوڈ انجن کی جو بائیک آپ لیتے ہیں ہیوی وائیکس جو ہوتی ہیں سوپر وائیکس وہ کوسٹلی بھی آتی ہیں صرف اسی وجہ سے جیسے کہ کچھ وائیکس میں دیکھا ہوگا آپ نے اس کے سی سی تو کم ہوتے ہیں اس کی پاور کم ہوتی ہے بائیک کے لیکن لکڈ کولڈ انجن ہونے کی وجہ سے اس کی کوسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بٹ جادہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی انجن لائف بہت زیادہ ہوتی ہے انجن تو ون ففٹی ہے لیکن وہ اتنا ٹورک اور اتنی پاور دے رہا ہے اور انجن کی لائف اتنی جادہ ہے کہ اس سے اس میں لکڈ کی وجہ سے اس کی پاور اتنی وہ ہو گئی تو اس لیے اس کی کوسٹ بڑھ جاتی ہے جو کمپنی پھر ہائی کوسٹ ہی کلیم کرتی ہے تو یہ اس کے آپ نے میرے خیال سے آپ کو یہ سب چیز اچھے سے سمجھ میں آیا ہوا کہ ائر کولڈ اور آئل کولڈ اور لکڈ کولڈ انجن کیا ہوتے ہیں تو میں آشا کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو پسند آگیا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ میں ویڈیو ہی بنا کر کے آپ کو دکھاؤں آپ کو میرے خیال سے میری ساری چیز کلیر ہو گئی ہوگی جو میں نے اس میں بتائی ہے کیونکہ پکچر کے طور پر یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوا کہ ائر کولڈ اور آئل کولڈ اور لکڈ کولڈ انجن کیا ہوتے ہیں تو پلیز گائز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دعوا دیں جس سے کی میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے کہ کب نئی ویڈیوز آ رہی ہیں تو تھینک یو بائی